دوستو ذہنی دباؤ ایک قدرتی امرہ ہے جو آج کل عام ہو چکا ہے ذہنی دباؤ کو آپ مہرک بڑھاؤ بھی کہہ سکتے ہیں کچھ لوگ بیرونی حالت کا اندرونی جسم پر رد عمل کو بھی ذہنی دباؤ کہتے ہیں کوئی شخص بیچینی ماجوسی تقل رد عمل پریشانی کی حالت میں بات بات پر گسہ آنا شدید دباؤ جلدی رد عمل ظہر کرنا ناراض اور ذہنی بندش کا شکار ہو جاتا ہے اگر کوئی شخص کچھ عرصے کے لئے ذہنی دباؤ کا شکار رہتا ہے تو وہ اپنے ذہن پر پہلے سے زیادہ دباؤ محسوس کرتا ہے کیونکہ زندگی میں کسی حد تک ذہنی دباؤ کی ضرورت ہے کیونکہ اس سے زندگی میں درپیش چیلنجز کا سامنا کرتا ہے اور ساتھ ہی نئے چیزوں کا بننا اور اپنی شخصیت کی نشو نمہ اور توانائی بنانے کا کام کرتا ہے اگر یہ ذہنی دباؤ ضرورت سے کم یا زیادہ ہو جائے تو زندگی میں بے آرامی آ جاتی ہے جس سے مختلف امراض اور علامات ظاہر ہوتی ہیں کچھ لوگ اپنی ذہنی دباؤ کو مختلف طریقے سے نارمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور یہ طریقے ہر انسان کے لئے مختلف ہوتی ہیں اور دوستو بعض دفعہ ہم بالکل پرسکون اور آرامدہ محسوس کرتے ہیں اور ہر آنے والے چیلنجز کا مقابلہ کرتے ہیں لیکن بعض دفعہ ایک معمولی چیز بھی اتنا بے آرام کر دیتی ہے کہ انسان بے حرکت اور ضرورت سے زیادہ موتات یا پھر خود کو مکمل طور پر بکھرا ہوا پاتا ہے ذہنی دباؤ جنگ کا نتیجہ ہے جو ہمارے ارد گرد کے حالات اور جسم کے اندر رد عمل جاری ہے شادی ذہنی پریشانیوں میں مبترا ہونے والے لوگ کہتے ہیں کہ میرے حساب بیکار ہو چکے ہیں میں بے حد کمزور ہو چکا ہوں کہ کسی چیز پر اپنی توجہ مرکوز نہیں کر سکتا اور میرے جسم کے ہر حصے میں درد ہو رہا ہے مجھے بھوک نہیں لگتا لہٰذا حالات میں انسان کے طور طریقے برتاؤں میں بے آرامی دانتوں کا رگڑنا ضرورت سے زیادہ کھانا یا پھر ضرورت سے بہت کم کھانا سگرٹ نوشی اور شراب کا بڑھ جانا جلدی میں بات کرنا اور فیصلے کی قوت کم ہونا نجائز ہونا شروع ہو جاتی ہیں اگر ذہنی دباؤ پر کنٹرول حاصل کر لیا جائے تو پھر حالات کا مقابلہ کرنا کش گوار زندگی کا تصور اور آگے بڑھنے کا رجحان اود کر آتا ہے اور اگر ذہنی بہاؤ پر کنٹرول نہ رہا تو ذہنی اور جذباتی جسمانی بے آرام پیدا ہو جاتی ہے اور عجیب و غریب حرکت اور پیچیدہ امراض کا شکار ہو جاتا ہے جس کے نتیجے میں جلد موت واقع ہو جاتی ہے ہمیشہ یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ذہنی دباؤ میں توازن رکھنا بے حد ضروری ہے یہ ایسی ہی ہے جیسے آپ موسیقی کے آلہ کی تاروں میں کھچاؤ کم کر دیں تو اس کی موسیقی بیکار ہو جاتی ہے اور اگر ضرور سے زیادہ تن دیا جائے تو تاریں ٹوٹ جاتی ہیں جہازہ اس کھچاؤ میں توازن رکھ کے آپ موسیقی حاصل کر سکتے ہیں ہمارے جسم اور دماغ روح کو آرام پہنچاتی ہیں زمانے قدیم سے یہی دباؤ ہمارے زندگی کا حصہ ہے زندگی رہنے کے لئے اس دباؤ میں توازن رکھنا ضروری ہے ذہنی دباؤ ہمارے علم اور سمجھ بوجھ پر منصر ہے کہ جو واقعات ہمارے اردگرد ہو رہے ہیں ان کو کس طرح سمجھنا ہے اس کی مثال یہ ہے کہ کچھ لوگ جام ٹریفک میں ذہنی دباؤ لیتے ہیں دوسری لوگ اس پر توجہ نہیں دیتے اور اس کو معمولی کی بات سمجھتے ہیں شدید دباؤ میں لوگوں کی جسم کی کیمسٹری بدل جاتی ہے جس کی وجہ سے انسان کینسرز یا بیتیس السر اور قوت مدافعت کی کمی کا شکار ہو جاتا ہے اور آئے دن کسی نہ کسی بیماری میں مبتلا رہتا ہے سردرد اور آدھے سر کا درد ذہنی دباؤ کی علامت میں شمار ہوتے ہیں اس کے ساتھ جسم انسانی میں ہیڈرنالین اور ہاسٹی مین کیمائی مرکبات زیادہ مقدار میں بننا شروع ہو جاتی ہیں ان حالات میں ذہنی دباؤ کا بھرنا جس کی وجہ سے کامیابی کے جذبات کا دباؤ جسمانی تھکاور نید کی کمی اور انتہائی گسہ اور انسانی بے حیثی ذہنی دباؤ کو بڑھا دیتی ہیں ذہنی دباؤ کا بھی ایک دوسرے سے قریبی واسطہ ہے ذہنی دباؤ پیکھانوں کی خرابی کو اور زیادہ بڑھا دیتی ہیں اگر یہ علامت ظاہر ہوں تو سمجھ لیں کہ انسان شدید ذہنی دباؤ میں ہے کچھ لوگ پیداشی طور پر ذہنی دباؤ کا شکار ہوتی ہیں وہ ہر وقت چھوٹی سی چیز پر دباؤ لے لیتے ہیں ہر انسان ذہنی دباؤ کو اپنے طریقے سے ہینڈل کرتا ہے ورنہ دوسروں کے لئے عذاب اور اپنے لئے نقصان در ثابت ہوتی ہیں کیونکہ وہ ان حالات میں کوئی مصبت کام سر انجام نہیں دے سکتے بہرین نفسیات انسانوں کو دو گروہ میں تقسیم کرتے ہیں ایک گروہ وہ ہے جو شدید ذہنی دباؤ کا شکار ہو جاتا ہے اس کو ناکش گوار حالات کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ شخص پیچیدہ شخصیت کے مالک ہوتی ہیں ہمیشہ ڈیڈ لینڈ سیٹ کرتے ہیں اور ہر وقت آگے بڑھنے کی دھکن سمائی رہتی ہے یہ لوگ زیادہ تر منفی کھیالات کے مالک ہوتی ہیں یہ ہر وقت اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرتے رہتے ہیں یہ لوگ زیادہ تر دل کے اٹیک میں مبتلا ہو جاتی ہیں ہر وقت کسی نہ کسی مرد میں مبتلا رہتے ہیں اور دوسرے گروہ کے اسی فیصل سے زیادہ ہائے بلیڈ پریشر کا شکار ہو جاتے ہیں دوسرے گروہ کے لوگوں کو کوئی جلدی نہیں ہوتی وہ آرام سے کام کرتے ہیں اپنے اوپر اعتماد رکھتے ہیں ان میں آگے بننے کی کوئی ایسی تمنا نہیں ہوتی کام کی رفتار کو نارمہ رکھتے ہیں ان کو دل کا اٹیک نہیں ہوتا لیکن زندگی میں ذہنی دباؤ کے واقعات زیادہ ہوتی ہیں لہذا یہ بات واضح ہے کہ ذہنی دباؤ ایک آلہ رام ہائے اور شروع سے اس پر توجہ دینی ہوگی اگر توجہ نہ دی گئی تو پھر ہائی بلیڈ پریشر الرجی دمہ بیچینی ذہنی دباؤ نہ حد سے بڑھنے دو اور نہ ہی کم ہونے دو اس میں توازن رکھنا بے حد ضروری ہے تو دوستو اگر آپ اس طرح کی ویڈیوز دیکھنا پسند کرتے ہیں اور آپ اس طرح کی ویڈیوز مزید دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ اس چینل ویڈیسی علاج کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کے بٹن یعنی گھنٹک باٹر پر ضرور کلک کریں تو چلو دوستو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ